تیس نمبر ستار آفتاب اے آفتاب روح و روانے جہاں ہے تو شیرازہ بندے دفترے کونوں مکان ہے تو بائیس ہے تو وجود دو ادم کی نمود کا ہے سب ستیلے دم سے چمن اس تو بودھ کا قائم یہ گزروں کا تماشا تجھی سے ہے ہر شہ میں زندگی کا تقاضہ تجھی سے ہے ہر شہ کو تیری جلوہ گری سے سبات ہے تیرا یہ سوزو ساتھ سراپیہ یاد ہے وہ آفتاب جسے زمانے میں نور ہے دل ہے خرد ہے روح روان ہے شعور ہے اے آفتاب ہم کو زیائے شعور دے چشم خرد کو اپنے تجلی سے نور دے اے محفل وجود کا سمان ترازتو جزدان ساکنان نشیب و فراستو تیرا کمال ہستی ہر جاندار میں تیری نمود سلسلہ کوحسار میں ہر چیز کی حیات کا پروردگار تو زائدگان نور کا ہے تاجدار تو نیت پدا کوئی نہ کوئی انتہا تیری ازادے قیدے اول و آخر زیاد تیری کس نمبر اٹھارا شمہ بزمے جہاں میں میں بھی ہوں اے شمہ درد ماں فریادے درے گرہ صفتے دانائے سپند دی عشق نے حرارت سوزے دنوں تجھے اور گلف روشے عشق شفق گونک کیا کیا مجھے ہو شمہ بزمے عشق شمہ مزار تو ہر حال عشق گم سے رہی ہم کنار تو یک بین تیری نظر صفتے عاشقانے راز میری نگاہ مائیہ عشق بے انتیاز کعبے میں بودھ کدے میں ہیں یکسان تیری زیاد میں انتیاز دیر و حرہ میں پھنسا ہوا ہے شان اح کی تیرے توتے سیاہ میں پوشیدہ کوئی دل ہے تیری جلوہ گاہ میں جلتی ہے تو کہے برک تجلی سے دور ہے بے درد تیرے سوز ہو سمجھے کے نور ہے تو جر رہی ہے اور تجھے کچھ خبر نہیں بینہ ہے اور سوزن دروں پر نظر نہیں میں جوشے استراب سے سیماب وار بھی آگاہ ہے اس طرح بے دل بے قرار بھی تھا یہ بھی کوئی ناز کسی بے نیاز کا احساس دے دیا مجھے گداس کا یہ آگاہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار قبیدہ اس شرر میں ہیں آتش قدے ہزار یہ امتیاز رفت و پستی اسی سے ہے گل میں مہک شراب میں مستی اسی سے ہے بستانوں بلبلوں گلوں بو ہے یہ آگاہی اسلے کشاکشے منوں تو ہے یہ آگاہی صبح اے ازل جو حسن ہوا دلستانِ عشق آوازِ کن ہوئی تپش اموزِ جانِ عشق یہ حکم تھا کہ گلشنِ کن کی بہار دیکھ ایک آنکھ لے کے خوابِ پریشان ہزار دیکھ مجھ سے خبر نہ پوچھ ہجابِ وجود کی شامِ فراغ صبح تھی میری نمود کی وہ دن گئے کہ قید سے میں آشنا نہ تھا زیبِ درختِ تور میرا آشیانہ تھا قیدی ہوں اور قفص کو چمن جانتا ہوں میں گروت کے گم قدے کو وطن جانتا ہوں میں یادِ وطن فسدگی بے سبب بنی شوکِ نظر کبھی کبھی ذوکِ طلب بنی اے شمہ انتہائے فریبے خیال دیکھ مسجودِ ساکنانِ فلق کا مال دیکھ مضمون فراغ کا ہوں سرئیہ نشان ہوں میں اہنگِ طبعِ نازمِ کونوں مقام میں باندھا مجھے جو اس نے تو چاہی میری نمود تحریر کر دیا سرِ دیوانے حسط و بود گوھر کو مشتے خاک میں رہنا پسند ہے بندش اگر سے سست ہے مضمون بلند ہے چشمِ گلتِ نگر کا یہ سارا قصور ہے عالمِ ظہور جلوہِ ذوکِ شعور ہے یہ سلسلہ زمان و مقام کا کمند ہے توکِ گلوِ حسنِ تماشا پسند ہے منزل کا اشتیاق ہے گم کردہ راہ ہوں اے شمہ میں سیرِ فریبے نگاہ ہوں سیاد آپ حلقہ دامِ ستم بھی آپ بامِ حرم بھی طائرِ بامِ حرم بھی آپ میں حسن ہوں عشقِ سرابہ گداز ہوں خلتا نہیں کہ ناز ہوں میں یا نیاز ہوں ہاں آشنائے لب ہوں نہ رازِ کوہن کہیں پھر چھڑنا جائے کہ سہدارو رحسن کہیں قس نمبر انیس ایک آرزو دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب کیا لطفِ انجمن کا جب دل ہی بوجھ گیا ہوں دل ہی بوجھ گیا ہو شورت سے بھاگتا ہوں دل دھونتا ہے میرا ایسا سکوٹ جس پر تقریر بھی فدا ہو مرتا ہوں خامشی پر یہ آرزو ہے میری دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھوم پڑا ہو ازاد فکر سے ہوں ازلت میں دن گزاروں دنیا کے گم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو لذتے سے رود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں چشمے کی شورشوہ میں باجہ سا بج رہا ہو گل کی گلی چٹک کر پیغام دے کسی کا ساگر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا شرمائے جس سے جلوت کھلوت میں وہ ادا ہو منوس اس قدر ہو وہ صورت سے میری بلبل ننے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو صرف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو وہ دل فریب ایسا کوحسار کا نظارہ پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو آگوش میں زمین کی سویا ہوا مخو سبزہ پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو مہندی لگے سورج جب شام کی دلہن پر جب شام کی دلہن کو سرخی لیے سنہیری حل پھول کی کباہ ہو راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے جب آسمان پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو پچھلی پہر کی کوئر وہ صبح کی معزین میں اس کا ہم نواہ ہوں وہ میری ہم نواہ ہو کانوں پہ ہونا میرے دیر و حرم کا احسان روزن ہی جھون پڑی گا مجھ کو سہنما ہو پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو قرآنیں رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو اس خامشی میں جائیں اتنے بلند نالے تاروں کے کافلے کو میری صدا درا ہو ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگہ دے کس نمبر بیس آفتابِ صبح شورشے میں خانہ انسان سے بل اتر ہے تو زینتِ بزمِ فلق ہو جس سے وہ ساغیر ہے تو وہ دورِ گوشے اروسِ صبح وہ گوھر ہے تو جس پہ سیمائے افق نازہ ہو وہ زیور ہے تو صفحہ یام سے داگے مدادِ شب مٹا آسمان سے نقشِ باطل کی طرح کوکب مٹا حسنِ تیرہ جب ہوا بامِ فلق سے جلوہ گر آنکھ سے اٹھتا ہے یکدم خواب کی میک آسر نور سے معمور ہو جاتا ہے دامانِ نظر کھولتی ہے چشمِ ظاہر کو زیاد تیری مگر ڈھونٹی ہیں جس کو آنکھیں وہ تماشا چاہیے چشمِ باطن جس سے کھول جائے وہ جلوہ چاہیے شوکِ ازادی کے دنیا میں نہ نکلے حوصلے زندگی بھر قید زنجیر تعلق میں رہے زہر و بالا ایک ہے تیری نگاہوں کے لئے آرزو ہے کچھ اسی چشمِ تماشا کی مجھے آنکھ میری اور قیق گم میں سرِ شک آباد ہو امتیازِ ملتوں آئیں گے سے دل آزاد ہو بستہِ رنگِ خصوصیت نہ ہو میری زبان نوے سا قوم ہو میری وطن میرا جہاں دیدہِ باطن پیرازِ نظم قدرت ہو یہاں ہوش نہ سائے فل کے شمائے تخییل کا دھوان اگدہِ ازداد کی کابیش نہ تڑپائے مجھے حسنِ عشقِ انگیز ہر شہے میں نظر آئے مجھے صدمہ آ جائے ہوا سے گل کی پتی کو اگر اشک پن کر میری آنکھوں سے ٹپک جائے اثر دل میں ہو سوزے محبت کا وہ چھوٹا سا شرر نور سے جس کے ملے رازِ حقیقت کی خبر شاہدِ قدرت کا آئینہ ہو دل میرا نہ ہو سر میں جوس ہمدردی انسان کوئی سودہ نہ ہو تُو اگر زحمت کشے ہنگامہ عالم نہیں یہ فضیلت کا نشان اے نیر آزم نہیں اپنے حسنِ عالم آراز سے جو تُو محرم نہیں ہمسر یک ذرا خاکے در آدم نہیں نورِ مزجودِ ملک گرمِ تماشا ہی رہا اور تُو منت پذیر صبح فر تا ہی رہا آرزو نورِ حقیقت کی ہمارے دل میں ہے لیلی ذو کے طلب کا گھر اسی محمل میں ہے اس قدر لذت کشودِ اُگدہ مشکل میں ہے لطفِ صدح حاصل ہماری صحیح بے حاصل میں ہے دردِ اس طفحان سے واقف تیرہ پہلو نہیں جستجوے رازِ قدرت کا شناس ساتھ تُو نہیں کس نمبر اکیس دردِ عشق اے دردِ عشق اے گوھرِ آبدار تو نہ محرم دیکھ نہ ہوا شکار تو پنہ تا نقاب تیری جلوہ گاہ ہے ظاہر پرستے محفل نو کی نگاہ ہے آئی نئی ہوا چمن حست و بود میں اے دردِ عشق اب نہیں لذت نمود میں ہاں خود نمائیوں کی تجھے جستجو نہ ہو منت پذیر نال بلبل کا جام ہو پانے کی بون گریے شبنم کا نام ہو پنہ درون سینہ کہیں راز ہو تیرا عشق جگر گدا نہ گماد ہو تیرا گویا زبان شائر رنگی بیان نہ ہو آواز نے میں شکوا فرقت نہ نہ ہو یہ دور نکتہ چین ہیں کہیں چھپ کے بیٹھ رہے جس دل میں تو مکین ہیں وہیں چھپ کے بیٹھ رہے گافل ہے تُس حیرت علم آفریدہ دے جو یا نہیں تیری نگاہ نار سیدھا دے رہنے دے جس تجو میں خیال بلند کو حیرت میں چھوڑ دیدہ حکمت پسند کو جس کی بہار تو ہو یہ ایسا چمن نہیں قابل تیری نمود کہ یہ انجمن نہیں یہ انجمن ہے کشتہ نظارہ مجاز مقصد تیری نگاہ کا خلوت سرائے راز ہر دل میں خیال کی مستی سے چور ہے کچھ اور آج کل کے کلیموں کا تور ہے کس نمبر بائیس گلے پس مردہ گلے پس مردہ گلے پس مردہ کس زبان سے اے گلے پس مردہ تجھ کو گل کہوں کس طرح تجھ کو تمنا دل بل بل کہوں تھی کبھی مجھے سبا گہوارا جمبہ تیرا نام تھسے گلستان میں گلے خندان تیرا تیرے احسان کا نصیم صبح کو اقرار تھا باغ تیرے دم سے گویا تبل اتار تھا تجھ پہ برساتا ہے شبن مزید گریان میرا گریان میرا ہے نہا تیری اداسی میں دل ویران میرا میری بربادی کیا ہے چھوٹی سی ایک تصویر تو خواب میری زندگی تھی جس کی ہے تابیر تو ہم چونے از نیستان خود حکایت مین کنا بشنو اے گل از جدائی ہا شکایت می کنا کس نمبر تئیس سید کی لوہ تربت اے کہ تیرا مرگ جان تار نفس میں ہے اسی اے کہ تیری روح کا تائر کف میں ہے اسی اس چمن کے نگمے پہ راؤں کی ازادی تو دیکھ شہر جو اجڑا ہوا تھا اس کی عبادی تو دیکھ فکر رہتی تھی مجھے جس کی وہ محفیل ہے یہی سبر و استقلال کی خیتی کا حاصل ہے یہی سنگ تربت ہے میرا گرویدہ تقریر دیکھ چشم باطیں سے ذرا اس لوگ کی تحریر دیکھ مدا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دیں ترک دنیا قوم کو اپنی ناس سکھلانا کہیں وانا کرنا فرقہ بندی کے لئے اپنی زبان چھپکے ہے بیٹھا ہوا ہنگام محشر یہاں وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے دیکھ کوئی دل نہ دھو جائے تیری تقریر سے محفیل نوم پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ رنگ پر جو اب نہ آئیں ان افثانوں کو نہ چھیڑ تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا ہے دلیری دستے اور باب سیاست کا سا عرض مطلب سے جججج جانا نہیں زیبا تجھے نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پروا تجھے بندہ مومن کا دل بیم اور یا سے پاک ہے قوت فرما روا کے سامنے بے باگ ہے ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامائے موجز رکم شیشہ دل ہو اگر تیرہ مثال جام جم پاک رکھ اپنی زمان تلمیز رحمانی ہے تو ہو نہ جائے دیکھ نہ تیری صدا بے آبر سونے والوں کو جگہ دے شیر کے اجاز سے خرمن باطل جلا دے شولہ آواز سے کس نمبر چوبیس ماہ نو ٹوٹ کر خرشید کی کشتی ہوئی گر کعب نیر ایک ٹکڑا تیرتا پھرتا ہے روئے آب نیل تشتے گردوں میں ٹپکتا ہے شفا کا خون ناب نشتر قدرت نے کیا کیا کھولی ہے فضل آفتاب چرگ نے بالی چرالی ہے عروس شام کی نیل کے پانی میں یا مچھلی ہے سیم خام کی کافلہ تیرا روان ہے بے منت بانگ درہ گوش انسان سن نہیں سکتا تیری آواز پا گفنے بھرنے کا سما آنکھوں کو دکھلاتا ہے تو ہے وطن تیرا کدھر کس دیس کو جاتا ہے تو سات ایسے یار ثابت نمہ لے چل مجھے خار حسرت کی خلش رکھتی ہے اب بے کل مجھے نور کا تالی بھون گھبراتا ہوں اس بسی میں میں تفلکے سے معاف پا ہوں مکتب حسی میں میں کس نمبر پچیس انسان اور بزم قدرت صبح خرشید درا خشان جو درا خشان کو جو دیکھا میں نے بزم معمورہ ہستی سے یہ پوچھا میں نے پر تُو مہر کے دم سے ہے اجال تیرا سیمے سیال ہے پانی تیرے دریاؤں کا مہن نور کا زیور تجھے پہنایا ہے تیری محفل کو اسی شما نے چمکایا ہے گلو گل ذات تیرے خود کی تصویریں ہیں یہ سبھی سورہ وہ شمس کی تفسیریں ہیں سرک پوشاک ہے پھولوں کی درختوں کی ہری تیری محفل میں کوئی سبز کوئی لال پری ہے تیرے خیمہ گردوں کی تلائی جھالر بدلیاں لال سی آتی ہیں افق پر جو نظر کیا بھلی لگتی ہے آنکھوں کو شفق کی لالی میں گل رنگ کمہ شام میں تونے ڈالی رتبہ تیرا ہے بڑا شان بڑی ہے تیری پردہ نور میں مستور ہے ہر شہ تیری صبح ایک گیٹ سرپہ ہے تیری ستوت کا زیر خرشی دشان تک بھی نہیں ظلمت کا میں بھی آباد ہوں اس نور کی بستی میں مگر جل دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں کیوں سیئے روز سیئے بخت سیئے کار ہوں میں یہ کہتا تھا کہ آواز کہیں سے آئی بامے گردوں سے وہ یا سہنے زمین سے آئی ہے تیرے نور سے وابستہ میری بودھو نبود باغ ماں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود گلزار انجمن حسن کی ہے تیری تصویر ہوں میں عشق تیری تصویر ہوں میں میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تیری بار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تیری نور خرشید کی محتاج ہے ہستی میری اور بے منت خرشید چمک ہے تیری ہو نہ خرشید تو ویران ہو گلستا میرا منزل عیش کی جانام ہو زندہ میرا آہ اے راز ایان کے نہ سمجھنے والے ہلکے دام تمنا میں علجنے والے ہر گفلت کے تیری آنکھ ہے پبند مجاز ناز زبا تھے تجھے تو ہے مگر گرمے نیاز تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے نہ سیہ روز رہے پھر نہ سیہ کار رہے کس نمبر چھبیس پیام صبح محقوز ازلان سالو اجالہ جب ہوا رخصت جبین شب کی افشان کا نصیم زندگی پیغام لائی صبح خندان کا جگایا بلگلے رنگی نوا کو شیانے میں کنار خید کے شانہ ہلایا اس نے دہکان کا تلسم ظلمت شب سورا ونور سے توڑا اندھیرے میں اڑایا تاجے ذرہ شمع شبستان کا پڑھا خابید گانے دیر پر افسون بیداری برہمن کو دیا پیغام خرشید درخ شاہ کا ہوئی بام حرم پر آگئے یوں گویا موزن سے نہیں کھٹکا تیرے دل میں نمودے مہر تباں کا پکاری اس طرح دیوار گلشن پر کھڑے ہو کر چٹکو گنچائے گل تو موزن ہے گلستان کا دیا یہ حکم سہران میں چلو اے کافلے والو چمکنے کو ہے جگنو بن کے ہر ذرہ بیاب بان کا سوئے گورے گریبان جب گئی زندوں کی بستی سے تو یوں بولی نظارہ دیکھ کر شہر خموش آگ ابھی آرام سے لٹے رہو میں پھر بھی آؤں گی سلا دوں گی جہاں کو خواب سے تم کو جگاؤں گی کس نمبر ستائیس عشق اور موت محقوز اس ٹینیسا سوہانی نمودے جہاں کی گھڑی تھی تبصم فشان زندگی کی کلی تھی کہیں مہر کو تاجے ذر مل رہا تھا عطا چاند کو چاند نہیں ہو رہی تھی سی اے پیر ہن شام کو دے رہے تھے ستاروں کو تعلیم تابندگی تھی کہیں شاکھ ہستی کو لگتے تھے پتے کہیں زندگی کی کلی پھوٹتی تھی فرشتے سکھاتے تھے شبر کو رونا ہنسی گل کے پہلے پہل آ رہی تھی عطا درد ہوتا تھا شاعر کے دل کو خودی تشنہ کام میں بے خودی تھی اٹھی اول اول گھٹا کالی کالی کوئی ہور چوٹی کو کھولے کھڑی تھی زمین زمین تھا دعوی کہ میں آسمان ہوں مقام کہ رہا تھا کہ میں لا مقام ہوں گرز اس قدر یہ نظارہ تھا پیارا کہ نظارگی ہو سراپہ نظارہ ملک آزماتے تھے پرواز اپنے جبینوں سے نور ازل آشکارہ فرشتہ تھا ایک عشق تھا نام جس کا کہ تھی رہبری اس کی سب کا سہارہ فرشتہ کے پتلا تھا بے تابعیوں کا ملک کا ملک اور پارے کا پارا پیس ایر فردوس کو جا رہا تھا قضاء سے ملا رہ میں وہ قضاء تیر رہ یہ پوچھا تیرا نام کیا کام کیا ہے نہیں آنکھ کو دی تیری گوارہ ہوا سن کے گویا فضاء کا فرشتہ اجل ہوں میرا کام ہے آشکارہ اڑاتی ہوں میں روحت ہستی کے پرزے بجاتی ہوں میں زندگی کا شرارہ میری آنکھ میں جادو نیستی ہے پیام فنا ہے اسی کا اشارہ مگر ایک ہستی ہے دنیا میں ایسی وہ آتیش ہے میں سامنے اس کے پارا شرر بن کے رہتی ہے انسان کے دل میں وہ ہے نور مطلق کی آنکھوں کا تارہ ٹپکتی ہے آنکھوں سے بن بن کے آنسو موانسو کے ہو جن کی تلخی گوارہ سنی عشق نے گفتگو جب کذا کی ہنسی اس کے لب پر ہوئی آشکارہ گری اس تبسم کی بجلی اجل پر اندھیرے کا ہو نور میں کیا گزارا بقا کو جو دیکھا فنا ہو گئی وہ کذا تھی شکار کذا ہو گئی وہ کس نمبر اٹھائیس زہد اور رندی ایک مولی صاحب کی سناتا ہوں کہانی تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی شہرہ تھا بہت آپ کی صوفی منشی کا کرتے تھے عدم ان کا عالی و عدانی کہتے تھے کہ پنہا ہے تصوف میں شریعت جس طرح کے الفاظ میں مزمر ہوں ہوں معافی لبریز میں زہد سے تھی دل کی سراہی تھی تیم کہیں دردے خیال حما دانی کرتے تھے بیان آپ کرامات کا اپنی منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی مدت سے رہا کرتے تھے ہمسائے میں میرے تھیر ان سے زاہد کی ملاقات پرانی حضرت حضرت میرے ایک شناسہ سے یہ پوچھا اکبال کہ ہے کمری شم شاد معافی پبندی احکام شریعت میں ہے کیسا گوشیر میں ہے رشق کلیم ہمدانی سنتا ہوں کہ کافی نہیں ہندو کو سمجھ تھا ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی ہے اس کی طبیعت میں تشیب ہی ذرا سا تصیل علی رضی اللہ عنہ ہم نے سنی اس کی زبان سمجھا ہے کہ ہے راق عبادات میں داخل مقصود ہے مذہب کی مگر خاک اڑانی کچھ آر اسے حسن فروشوں سے نہیں ہیں عادت یہ ہمارے شعرہ کی ہے پرانی گانا جو ہے شب کو تو سہر کو ہے تلاوت اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معافی لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے ہے میں نے بے داغ ہے مانت سہر اس کی جوانی مجموعہ ازداد ہے اکبال نہیں ہے دل دفتر حکمت ہے طبیعت خفتانی رندی سے بھی آگا شریعت سے بھی واقف پوچھو دو سبوف کی تو منصور کا سانی اس شخص کی ہم پر تو حقیقت نہیں کھلتی ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی کسی کسی بہت تول دیا از کو اپنے تدیر رہی آپ کی یہ نگز بیان اس شہر میں جو بات ہو اٹھ جاتی ہے سب میں میں نے بھی سنی ہے اپنے احبا کی زبانی ایک دن جو سر راہ ملے حضرت زاہد پھر چھڑ گئی باتوں میں وہی بات پران فرمایا شکایت وہ محبت محبت کے سبب تھی تھا فرض میرا راہ شریعت کی دکھانی میں نے یہ کہا کوئی گلہ مجھ کو نہیں ہے یہ آپ کا حق تھا ذرہ قرب مکانی خم ہے سر تسلیم میرا آپ کے آگے پیری ہے توازے کے سبب میری جوانی گر آپ کو معلوم نہیں میری حقیقت پیدا نہیں کچھ اس کی قصور حما دانی میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسہ گہرا ہے میرے بہر خیالات کا پانی مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں کی اس کی جدائی میں بہت اشخ فشانی اقبال بھی اقبال سے اگاہ نہیں ہے کچھ اس میں تمسخن نہیں واللہ نہیں کس نمبر 39 شائر قوم گوئے جسم ہیں افراد ہیں آزائے کو منزل سنت کے رہ پیما ہیں دست و پائے کو محفل نظم حکومت چہرہ زبائے کو شائر رنگی نوا ہیں دیدائے بینائے کو مبتلائے درد کوئی اجوہ ہو روتی ہے آنخ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنخ کس نمبر 30 دل قضائے دار و رسن بازی تفلان دل التجائے ارنی سرخی افسانہ دے یارب اس ساگر لبریس کی میں کیا ہوگے جادہ ملک بقا ہے خطے پہ مانا دل عبر رحمت تھا کہ تھی عشق بجلی یارب جل گئی مزرع ہستی تو اگا دانا دل حسن کا گنجے گرام آیا تجھے مل جاتا تُو نے فرہاد نہ خودہ کبھی ویرانا دل ارش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس پر کس کی منزل ہے الہی میرا کا شان اس کو اپنا ہے جنو اور مجھے سودہ اپنا دل کسی اور کا دیوانا میں دیوانا دل تُو سمجھتا نہیں اے ظاہر نہ دان اس کو رش کے صدر سجدہ ہے ایک لگزیش مستانا دل خاک کے ڈھیر کو اکسیرے بنا دیتی ہے وہ اثر رکھتی ہے خاکستر پروانا دل عشق دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے برک گرتی ہے تو یہ نقل ہرا ہوتا ہے کس نمبر اکتیس مجھے ریا مسترب رکھتا ہے میرا دل بیتا مجھے این ہستی ہے تڑپ صورت سے مام مجھے موجھ ہے نام میرا بیت بہر ہے پیاب مجھے ہونا زنجیر کبھی ہلکے گردار مجھے آپ میں مسئل ہوا جاتا ہے تو سن میرا خار ماہی سے نہ ان کا کبھی دامن میرا میں اچھلتی ہوں کبھی جذبہ مائے کامل سے جوش میں سر کو پٹکتی ہوں کبھی ساحل سے ہوں وہ رہ روح کے محبت ہے مجھے منزل سے کیوں تڑھتی ہوں یہ پوچھے کوئی میرے دل سے زہمت تنگی دریا سے گریزا ہوں میں وسط بہر کی فرکت میں پریشا ہوں میں ہوں کس کس نمبر 32 رقصت اے بز میں جہاں مخوض از ایمر سا رقصت اے بز میں جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں آخ اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں بس کا میں افسردہ دل ہوں درے خورے محفل نہیں تو میرے قابل نہیں ہے میں تیرے قابل نہیں قید ہے دربار سلطان و شبستان وزیر توڑ کر نکلے گا زنجیر تلائی گا سیر گو بڑی لذت تیری ہنگامہ آرائی میں ہے اجنبیت سی مگت تیری شناسائی میں ہے مدت تیرے خود آرائوں سے ہم صحبت رہا مدت بیت موج بہر کی صورت رہا مدت بیٹھا تیرے ہنگامہ اشرت میں روشنے کی جستجو کرتا رہا ظلمت میں مدت دھونڈا کیا نظارہ گل خار میں آہ یہ لذت کہا موسیقی گفتار میں ہم نشینے نرگی سے شہلا رفیقے گل ہوں میں ہے چمن میرا وطن ہم سائے بل بل ہوں میں شام کو آواز چشموں پی سلاتی ہے مجھے صبح فرش سبت سے کوئل جگاتی ہے مجھے بزم حسی میں ہے سب کو محفیل آرائی پسند ہے دل شاعر کو لیکن کنجے تنہائی پسند ہے جنوب مجھ کو کہ گھبراتا ہوں آبادی میں میں دھونتا پھرتا ہوں کس کو کو کی وادی میں میں شوک اس کا سبزہ زاروں میں پھراتا ہے مجھے اور چشموں کے کناروں پر سلاتا ہے مجھے تانہ زن ہے تو کہہ شیدہ کنجے عزلت کا ہوں میں دیکھ ہے گافل پیامی بز میں قدرت کا ہوں ہم وطن شمسات کا کمری کا میں ہم راز ہوں اس چمن کی خامشی میں گوشے بر آواز ہوں کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کو سنانے کے لئے دیکھتا ہوں کچھ تو اوروں کو دکھانے کے لئے آشی کے عزرت ہے دل نازا ہوں اپنے گھر پہ میں خندے زن ہوں مسند دارہ و اس کندر پہ میں لیٹ نہ زہر شجہ رکھتا ہے جادو باسر شام کے تارے پہ جب پڑھتی ہو رہ رہ کر نو علم کے حیرت قدے میں ہے کہا اس کی نمود گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز حصہ بور قصہ نمبر تیس تفیل شیر خار میں نے چاکو تجھ سے چھینہ ہے تجھ چلاتا ہے تو مہربان ہوں میں مجھے نا مہربان سمجھا ہے تو پھر پڑھا روئے گا اے نو واردے اکلیم گم چبھنا جائے دیکھنا باریک ہے نو کے کلم آ کیوں دوخ دینے والی شیع سے تجھ کو پیار ہے خیل اس کاغس کے ٹکرے سے یہ بے آزار ہے گیند ہے تیری کہاں چینی کی بلی ہے کدھر وہ ذرا سا جانور ٹوٹا ہوا ہے جس کا سر تیری آئینہ تھا آزادے گبارے آرزو آنکھ کھلتے ہی چمک اٹھا شرارے آرزو ہاتھ کی جنبش میں طرز دید میں پوشیدہ ہے تیری صورت آرزو بھی تیری نو زائدہ ہے زندگانی ہے تیری آزادے قیدے انتیاز تیری آنکھوں پر ہو یہ دعا ہے مگر قدرت کا راز جب کسی شیعہ پر بگڑ کر مجھ سے جلاتا ہے تو کیا تماشا ہے ردی کاغذ سے من جاتا ہے تو آ اس عادت میں ہم آہنگ ہوں میں بھی تیرا تو تلون آشنا میں بھی تلون آشنا آرزی لذت کا شدائی ہوں جلد آجاتا ہے گسہ جلد من جاتا ہوں میری آنکھوں کو لبا لیتا ہے حسن ظہری کم نہیں کچھ تیری نادانی سے نادانی میری تیری صورت گاہ گریان گاہ خند میں بھی ہوں دیکھنے کو نوجوان ہوں تفلے ناد میں بھی ہوں کس نمبر چونتیس تصویر درد نہیں منت کش تابع شنیدن داستان میری خموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری اٹھائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگیس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری اڑھا رہی کمریوں نے توتیلوں نے اندلی بونے چمن والے نے مر کر لوٹ لی طرز فغا میری ٹپک اے شمائے آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے سراپہ درد ہوں حسرت بھری ہے داستان میری الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا حیات جاود میری نہ مرگ نہ گہا میری میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سال گل استان کا وہ گل ہوں میں خزان ہر گل کی ہے گویا خزان میری درین حسرت سرا عمر یست افس سونے جرسے دار زفیزے دل تپیدن آخر روشے بے نفس دار ریاض دہر میں ناش نائے بز میں عشرت ہوں خوشی روتی ہے جس کو میں وہ محروم مسارت ہوں میری بگڑی ہوئی تقدیر کو روتی ہے گویا میں حرف زیل لب شرمندہ گوش سمات ہوں پریشان ہوں میں مشک خاک لیکن کچھ نہیں کھلتا سکندر ہوں کے آئینہ ہوں یا گرد قدورت ہوں یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری مقصد ہے قدرت کا سراپہ نور ہو جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں خزینہ ہوں چھپاتا مجھ کو مشک تے خاک کے سہران کس کو کیا خبر ہے میں کہاں ہوں کس کی دولت میں نظر میری نہیں ممون سیر عرصہ ہستی میں وہ چھوٹی سی دنیا ہوں کہ آپ اپنی ولایت ہوں نہ سہبہ ہوں نہ ساکی ہوں نہ مستی ہوں نہ پیمانہ میں اس میں خانہ ہستی میں ہر شیع کی حقیقت ہوں مجھے رازے دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے وہ ہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے اتا ایسا بیان مجھ کو ہوا رنگی بیانوں میں کہ بام عرش کے طائر ہیں میرے ہم زبانوں میں اثر یہ بھی ہے ایک میرے جنون فتنہ سامان کا میرا آئینہ دل ہے قضاء کے رازدانوں میں رولاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں دیا رونا مجھے ایسا کہ سب کچھ دے دیا گویا لکھا کل کے ازل نے مجھ کو تیرے نوحہ خانوں میں نشان برگ گل تک بھی نہ چھوڑا اس رکھی ہیں گردون انا دل باگ کے گافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں سن اے گافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھیں ہیں تائر بوستانوں میں وطن کی فکر کرنا دا مسئیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں ذرا دیکھ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے دھرا کیا ہے بھلا اہد کوہن کی داستان میں یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمان میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان میں یہی آئین قدرت ہے یہی اسلوب فطرت ہے جو ہے راہ عمل میں گام زن محبوب فطرت ہے ہو جدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑ دوں گا لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑ دوں گا جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے تیری تاریخ راتوں میں چراغا کر کے چھوڑوں گا مگر گنچوں کی صورت ہوں دل درد آشنا پیدا چمن میں مشتخاق اپنی پریشان کر کے چھوڑوں گا پرونہ ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا مجھے اے ہم نشین رہنے دے شگل سینہ کابی میں کہ میں داگ محبت کو نمائیہ کر کے چھوڑوں گا دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھے بھی صورت آئینہ حیرہ کر کے چھوڑوں گا جو آشنات ہونے گزاری عمر پستی میں مثال نقش پات ہونے رہا دل بستہ محفل مگر اپنی نگاہوں کو کیا بیرون محفل سے نہ حیرت آشنات ہونے فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداعوں پر مگر دیکھیں نہ اس آئینے میں اپنی اداع تونے تاثوب چھوڑنا سمجھا ہے برا تونے سراپے نالے بے دادے سوزے زندگی ہو جا سپند آسہ گرہ میں باندھ رکھی ہے صدا تونے صفائے دل کو کیا رائش رنگ تعلق سے کفے آئینہ پر بھاندی ہے اور نادا ہنا تونے زمین کیا آسمان بھی تیری کج پینی پہ روتا ہے گزب ہے زبان سے گر کیا تحید کا دعویٰ تو کیا حاصل تحید کا دعویٰ تو کیا حاصل زبان سے گر کیا تحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بتے پندار کو اپنا خدا تونے کھوئے میں تونے یوسف کو جو دیکھا بھی تو کیا دیکھا ارے گافل جو مطلق تھا مقید کر دیا تونے حوص بالائے میمبر ہے تجھے رنگی بیانے کی نصیحت بھی تیری صورت ہے ایک افسانہ کھانے گی دکھا وہ حسن عالم سوز اپنی چشم پرنم کو جو تڑپاتا ہے پروانے کو رلواتا ہے شبنم کو نیرا نظارہ ہی اے بوال حوص مقصد نہیں اس کا بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو اگر دیکھا بھی اس نے سارے عالم کو تو کیا دیکھا نظر آئی نہ کچھ اپنی حقیقت جام سے جم کر شجر ہے فرقہ آرائی تاثب ہے سمر اس کا یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکل لاتا ہے آدم کو نہ اٹھا جذب خرشی سے ایک برگ گل تک بھی یہ رفعت کی تمنا ہے کہ لے اٹھتی ہے شب نم کو پھیرا کرتے نہیں مجروح الفت فکر درما میں یہ زخمی آپ کر لیتے ہیں پیدا اپنے مرہم کو محبت کے شرر سے دل سراب نور ہوتا ہے ذرا سے بیج سے پیدا ریاض تور ہوتا ہے دوا ہر دخ کی ہے مجروح تی کے آرزو رہنا علاج زخم ہے آزاد احسان رفو رہنا شراب بے خودی ستاف الک پرواز ہے میری شکست رنگ سے سیکھا ہے میں بن کے بو رہنا شکست رنگ سے سیکھا ہے میں بن کے بو رہنا تھمے کے دیدہ گریان وطن کی نوحہ خانی میں عبادت چشم شائر کی ہے ہر دم باوضو رہنا بنائے کیا سمجھ کر شاکھ گل پر آشیاں اپنا چمن میں آخ کیا رہنا جو ہو بے آبرو رہنا جو تُو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں گلامی ہے سیر امتیاز ما او تو رہنا یہ استگنا پانی میں نگون رکھتا ہے ساگیر کو تجھے بھی چاہیے مسئلہ حباب آب جو رہنا نہ رہ اپنوں سے بے پروا اسی میں خیر ہے تیری اگر منظور ہے دنیا میں او بے گانہ خور رہنا شراب روح پرور ہے محبت نوع انسان کی سکھایا اس نے مجھ کو مستے بے جام سبو رہنا محبت ہی سے پائی ہے شفاہ بیمار کو مونے کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار کو مونے بے بانے محبت دشت گربت بھی وطن بھی ہے یہ ویرانہ کفز بھی آشیانہ بھی چمن بھی ہے محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے سہرہ بھی جرس بھی کاروان بھی رہبر بھی رہزن بھی ہے مرز کہتے ہیں سب اس کو یہ ہے لیکن مرز ایسا چھپا جس میں علاجے گردش چھڑکی کون بھی ہے جلانا دل کا ہے گویا سراپا نور ہو جانا یہ پروانہ جو سوزان ہو تو شمع انجمن بھی ہے وہی ایک حسن ہے لیکن نظر آتا ہے ہر شے میں یہ شیری بھی ہے گویا بیستوں بھی کوخکن بھی ہے اجارہ ہے تمیز ملت و آئین قوموں کو میرے اہل وطن کے دل میں کچھ فکر وطن بھی ہے سکوت اموز طولے داستان درد ہے ونہ زبان بھی ہے ہمارے موں میں اور تاب سخن بھی ہے نمی گردید کو تہ رشتہ معینی رہا کر دم حقایت بود بے پائیاں بخا موشی ادا کر دم کس نمبر پینتیس نالہ فراغ آرنڈ کی یاد میں جا بسا مغرب میں آخر اے مکان تیرا مکین آ مشرق کی پسند آئی نہ اس کو سرزمی آ گیا آج اس صداقت کا میرے دل کو یقین ظلمت شب سے زیائے روزے فرقت کم نہیں تازہ گوشو دائش داگ حیرت چیدہ است حچو شمائ کشتہ در چشم نگا خابیدہ است کشتہ ازلت ہوں آبادی میں گھبراتا ہوں شہر سے سودہ کی شدت میں نکل جاتا ہوں یاد یام صلح سے دل کو ترپاتا ہوں بہت تسکین تیری جانی دورتا آتا ہوں آنکھ کو معنوس ہے تیرے دور دیوار سے اجنبیت ہے مگر پیدا میری رفتار سے ذرہ عالم نماء ہونے کو تھا نخل میری آرزوں کا ہرا ہونے کو تھا کیا جانے کوئی میں کیا سے کیا ہونے کو تھا عبر رحمت دامہ نظر گزار من برچی دو رفت اندر کے برگنچہ ہائے آرزو باری دو رفت تُو کہاں ہے اے کلیم ذرہ سینہ علم تھی تیری موجہ نفس بعد نشات افضائی علم اب کہاں وہ شوکے رہ پہمائی سہرائی علم تیرے دم سے تھا ہمارے سر میں بھی سدائی علم شور لیلہ کوکے باز ارائش سودا کند کھا کے مجنور آ گبار خاطر سہرائ کند کھول دے گا وشتیو وحشت اقدہ تکتیر کو توڑ کر پہنوں گا میں پنجاب کی زنجیر کو دیکھتا ہے دیدہ حیران تیری تصویر کو کیا تسلی ہو مگر گرویدہ تکریر کو تابع گویائی نہیں رکھتا دہن تصویر کا خامشی کہتے ہیں جس کو ہے سخن تصویر کا کس نمبر چھتیس چاند میرے ویرانے سے کوسوں دور ہے تیرا وطن ہے مگد رہے دل تیری کشش سے موچ قصد کس محفل کا ہے آتا ہے کس محفل سے تو زردے روح شاید ہوا رنجے رہے منزل سے آف رینش میں سراب پہ نور تو ظلمت ہوں میں اس سیا روزی پہ لیکن تیرا ہم قسمت ہوں آ میں جلتا ہوں سوزے اشتیا کے دیج سے تو سراپ سوزے داگ منت خرشی سے ایک ہلکے پر اگر قائم تیری رفتار ہے میری گردش بھی مثال گردش پر کار ہے زندگی کی رحمہ سرگر دا ہے تو حیران ہوں میں تو فروزہ محفل ہستی میں سوزا ہوں میں رہ منزل میں ہوں تو بھی رہ منزل میں ہوں تیری محفل میں جو خموشی ہے میرے دل میں ہے تو طلب خو ہے تو میرا بھی یہی دستور ہے چاندری ہے نور تیرا عشق میرا نور ہے انجمن ہے میری بھی جہاں رہتا ہوں میں بزم میں اپنی اگر یکتہ ہے تو تنہا ہوں میں محر کا پر تیرے حق میں ہے پیغام اجل مہو کر دیتا ہے مجھ کو جلوہ حسن اجل پھر بھی اے ماہ مبین میں اور ہوں تو اور ہے در جس پہلو میں اٹھتا ہو وہ پہلو اور ہے گرچہ میں ظلمت سرابہ ہوں سرابہ نور تو سیکڑوں مندل حیزوں کے آگہی سے دور تو جو میری ہستی کا مقصد ہے مجھے معلوم ہے یہ چمک وہ ہے جبیع جس سے تیری محروم ہے کس نمبر چھتیس بیلار رضی اللہ تعالی چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں علایا ہوئی اسی سے تیرے گم قدے کی عبادی تیری گلامی کے صدقے ہزار عزادی وہ آستانہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لئے کسی کے شوق میں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں نظر تھی صورت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ادا شناس تیری شراب دی سے بھٹی تھی اور پیاس تیری تجھے نظارے کا مسئلہ کلیم علیہ سلام سودہ تھا اویس رضی دیدار کو ترستا تھا مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا تیرے لئے تو یہ سہرہ ہی تور تھا گویا تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید خنق دلے کے تپیتو دمے نیا سائد گری وہ برک تیری جانے ناشک عبا پر کہ خندہ زند تیری ظلمت تھی وسط موسی علی اسلام تپش دا شعل گرف فتند او بر دل تو زدند چاب بر کے جلو بخا شاک حاصل تو زدند ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ازان عزق سے تیرے عشق ترانہ بنی نماز اس کے نظارے خوشاو وقت کے یسرب مقام تھا اس کا خوشاو و دور کے دیدار عام تھا اس کا کس نمبر سنتیس سرگزشت آدم سنے کوئی میری گربت کی داست آم مجھ سے بھلایا قصہ پہ مانن اولی میں لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں پیا شعور کا جب جم میں آج شیس میں رہی حقیقت عالم کی جستجوع مجھ کو دکھایا عجی خیال فلق نشیم میں ملہ مزاج تقییور پسند کچھ ایسا کیا قرار نہ زیر فلق کہیں میں نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو کبھی کبھی بتوں کو بنایا حرم نشی میں کبھی میں ذوک تکلم میں تور پر پہنچا چھپایا نور عزل زیر آستی میں کبھی سلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا کیا فلق کو سفر چھوڑ کر زمین میں کبھی میں گار ہیرہ میں چھپا رہا برسوں دیا جہاں کو کبھی چام آخری میں سنایا ہند میں آکر رودے ربانی پسند کی کبھی یونہ کی سر زمین میں دیار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی بسایا خیطہ جاپان نو ملک چیم میں بنایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم خلاف معنی تعلیم اہل دی میں لہو سے لال کیا سیکڑوں زمین کو جہاں میں چھیڑ کے پیکار اکل دی میں سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی اسی خیال میں راتیں گزار دی میں سکھایا مسئلہ گردش زمین میں کشش کا راز ہوئیدہ کیا زمانے پر لگا کے آئینہ اکل دور بی میں کیا سیر شعاؤ وں کو کیا سیر شعاؤں کو برک مزتر کو بنا دی گیرت جنت یہ سرزمین میں مگر خبر نہ ملی آہ راز ہستی کی کیا کھڑ سے جہاں کو تین اگی میں ہوئی جو چشم مظاہر پرست وا آخر تو پائیہ خانہ دل میں اسے مقی میں سلام علیکم